موسیقی سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفکیشن پٹن جناب حمید بشانی صاحب کے ساتھ میں ان کے شو تھرڈ اپینین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوویڈ نائنٹین کے زمانہ میں اپنے اپنے ورچل سٹوڈیوز میں بیٹھے آپ تک اپنی آراب پہنچا رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بہت ساری جو خبریں ہیں وہ کوویڈ نائنٹین سے ہی جھوڑی ہوئی ہوں مگر کوویڈ نائنٹین جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے بیک ہوم سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی طرح کی گرمہ گرم ہے نہ صرف گرمہ گرم ہے بلکہ پرشان کر دینے والی ہیں ایک ایسی کی خبر ہم نے دو مہینے پہلے سنی تھی کہ ایک بلوچ جنرلس ساجد حسین مسنگ تھے سویڈن میں ساجد حسین یا کسی بھی بلوچ شخص یا جنرلس کا مسنگ ہونا بلوچستان یا پاکستان میں یہ بات تو سمجھاتی تھی مگر وہ مسنگ تھے سویڈن میں جہاں وہ رہ رہے تھے اور پھر کل یہ اطلاع ملی دل لرزا دینے والی اطلاع ملی ان کی ڈیڈ باڈی سویڈش پولیس کو ملی ہے اور جبکہ ان کی مسنگ کے حوالے سے دو مہینے سے یہ چیمگوئیاں یہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ ان کی جان پاکستان میں خطرے میں تھی اور ہو سکتا ہے کہ اسی خطرے کی لڑی میں ہی وہ مسنگ ہو گئے ہیں سویڈن میں مگر اب وہ بچائرے مسنگ بھی نہیں رہے اب کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے ڈیڈ باڈی ملنے سے اور وہ بھی اپسالہ ریور تو ظاہر ہے وہاں پر کسی نے ڈیڈ باڈی پھینکی ہے تو ملی ہے اس کے ساتھ پی ٹی ایم پر مبینہ طور پر طالبان کا حملہ ہوا یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ طالبان کے حملے ڈیزی ڈنٹس پر ہی زیادہ کیوں ہوتے ہیں یہ ایک اپنی جگہ پر احساسناک بات ہے پاکستان اور بھارت کے دونوں طرف کشمیر کے علاقوں میں کیولٹیز بھی ہو رہی ہیں اور کووڈ نائنٹین کے زمانے میں فائرنگ کا سلسلہ اور کیولٹیز کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اس ساری گفتگو کو انیلائز کرنے کے لیے تھرڈ اپینین کے روح روان جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب میں نے تمہید باندھی آپ کے شو میں یہ واقعی تینوں بڑی افسوسناک خبریں ہیں آپ کہاں سے بات شروع کرنا چاہیں گے بلا شبہ جی بہت ہی افسوسناک ہیں خوصن جو پہلی خبر ہے جو جرنلسٹ کی جو سویڈن میں ڈیسپیر ہوئے یہ اس کو میں بڑی جو ہے نا وہ کلوزلی واج کر رہا ہوں جشتہ عرصے سے جب سے پہلی دفعہ یہ خبر آئی تھی چونکہ یہ بڑی انیوجل قسم کی خبر ہے انیوجل اس حوالے سے سویڈن کے اندر ریسنٹلی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس طریقے سے ڈیسپیر ہو جائے اور پھر اتنے لمبے عرصے تک ڈیسپیر یعنی بندے اگر ان ملکوں میں ڈیسپیر ہوتے بھی ہیں تو کہیں ان کو جو ہے وہ ایک لیمیٹیڈ ٹائم کے اندر جو ہے وہ پولیس ڈونڈ لیتی ہے یا ان کا کوئی نہ کوئی پتہ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اس حساب سے میرے لیے یہ بڑی ایک ایمپارٹنٹ خبر تھی جو میں دیکھ رہا تھا بیسے اس کو بختلی صحابیوں سے لوگوں نے ڈسکس بھی کیا ہے پریس میں اس میں آرٹیکل بھی آئے ہیں جہاں تک میں نے جو ہے وہ پڑا ہے کہ یہ جو صاحب تھے ان کا بڑا زبردست قسم کا ایک کانٹریبیشن تھا پاکستان میں پاکستان کے یہ دی نیوز میں بھی اور ڈیلی ٹائمز میں بھی کام کرتے رہے ایک ریپوٹیشن تھی ان کی ایز ای رپورٹر ایز ای جرنلسٹ اور یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے بلوچستان ٹائمز کے نام سے جو اخبار کے ایڈیٹر تھے یہ ایمپارٹنٹ بات تھی جو کہ اس میں ایسی سٹوریز آتی تھی جو کہ مطلب ایسی ہیں کہ جن کو پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا یعنی ان کی ایکٹیویٹیز کا تعلق سویڈن میں انہیں کے باوجود سارے کا سارا جو ہے وہ بلوچستان اور پاکستان سے بنتا تھا تو اس لیے جب وہ ڈیساپیئر ان کا لفظ ہی آیا تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچنے شروع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جو ہے وہ پولٹیکل ایکٹیویٹیز یا رائٹنگز ہیں یا جنرلسٹک جو ان کی سٹرگل ہے اس کے حوالے سے اس وجہ سے یہ ڈیساپیئر ہوئے ہیں لیکن بہت سارے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے قریبی ہلکے انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ ابھی جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوتی اس کو آپ ڈسکس نہ کریں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مناسب بات نہیں تھی کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ان کی جو لاش ملی ہے یہ ظاہر ضروری نہیں کہ ان کو اسی وقت مار دیا گیا ہو ممکن ہے اگر اس وقت اس مسئلے کو بہت بڑے پیمنے پر اٹھا لیا جاتا اور اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈسکیشن لانچ ہو جاتی تو ممکن ہے وہ بچ سکتے تھے اب دیکھیں نا یہ دو چیزیں اس کے پیچھے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو ایزیوم کر لیتے ہیں ایک کہ نہیں جی سویڈن بہت ہی سیف کنٹری ہے تو یہاں باہر سے آکے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر کسی ایسے علمیے کو ایک دم ایکسپوز کریں تو یہ جلدبازی سے ہی ہو جاتی ہے اور بعد میں اگر وہ ہمارے موقف سے میل نہ کھا رہا ہو تو ہماری کریڈبلیٹی خراب ہو جاتی ہے اس حوالے سے جو دنیا کی جو جرنلسٹ برادری تھی یا ایسے لوگ تھے وہ خاموش رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا طرز عمل نہیں تھا چونکہ ایر دوسورتوں میں اس بات کو ایکسپوز کرنے میں ہی درست بات ہے جس کو کہتے ہیں نا رائیڈ ٹھنگ ٹو ٹو اس ٹو ایکسپوز ایٹ اب اس میں ضروری نہیں تھا کہ ہم کسی کو بلیم کرتے کہ یہ کام کس نے کیا لیکن یہ ضروری تھا کہ ہم اس کو بہت ایمپارٹنٹ اور ایرجنٹ ایشو بنا کے تو ڈسکس کرتے لیکن چونکہ ابھی تک بھی یہ مسئلہ کانکلوڈ نہیں ہوا ہے چونکہ جو سویڈش پولیس یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ انہوں نے تو سرویر تصدیق کی کہ یہ جو ہے ان کی ڈرڈ باڈی ملی ہے اور انہوں نے اس کو آئیڈنٹیفائی بھی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا کیا حدثہ ہوا یہ چیز آنے تک میں سمیتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بات کرنا مناسب نہیں لیکن میں ایک بات آپ کو پتا دوں کہ آپ زیادہ ایک سو سال کی اسٹری دیکھیں دنیا میں جو رپریشن یا بیکاز آف پولیٹیکل جو ریسٹرکشنز یا پولیٹیکل سپریشن کی ویسے جو لوگ مائیگریٹ ہوتے رہے اپنے ملکوں سے اور جا کے انہوں نے دوسرے ممالک میں پناہ لی بلکل اسی نوجوان کی طرح ان کی تعداد جو ہے وہ آپ سینکڑوں میں ہے اسٹاریکلی اور ان سینکڑوں میں سے آپ کو درجنوں ایسے مسالیں بڑی بڑی مشہور مسالیں ہیں جن کو باہر کے سیف کنٹریز میں ریفیوج کے دوران قتل کیا گیا اس کی بیشمار مسالیں ہیں اسٹری میں اگر انیس سو سترہ میں ریشن ریولیشن سے لے کے آپ دیکھیں جب وہاں سے کچھ انقلابی باگے تھے اور ان کو بعد میں دنیا کے مختلف ملکوں میں قتل کیا گیا وہاں سے لے کے تو حال کے روس تک دیکھیں ابھی لندن میں پندرہ لوگوں کی اگلیس تیار ہوئی ہے جو ایسے لوگ تھے جو مختلف سسپیشس آلت میں مردہ پائے گئے کسی نے زہر کھا کے پیش کیا گیا کہ زہر کھا کے ان کی موت ہوئی کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن ان ساری امواد کے پیچھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو ان کے اس طرح کے سکوارڈز ہیں ان کا ہاتھ ہے تو اس لیے میں کسی بھی ملک میں اس چیز کو رول اوٹ نہیں کرتا کہ یہ ملک سیف ہے تو اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا یا اس میں وہ نہیں ہو سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو پورے طریقے سے کنکلوڈ کریں ہمیں بہرحال یہ رپورٹ دیکھنی پڑے گی کہ جو وہاں کی لوکل انٹیلیجنس ایجنسیز یا پولیس ہے اس کی کیا رپورٹ ہے تو اس کو پھر سامنے رکھے ہم اس کا تجزیہ کریں گے لیکن جہاں تک اس کی پاسیبلیٹی کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں بلوجستان کی جو تحریک ہے خواہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں جو نیشنلس تحریک ہے یا لیوریشن کی بوبمنٹ ہے اس سے منسلی کئی لوگ جو ہیں وہ ڈیسیپیر ہیں جو بلوجستان کے اندر ان کے اندر دوں کی ایک بہت بڑی ان کو گہروں سے اٹھا کے غائب کر دیا گیا تو اس حساب سے اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں مجھے میرے لیے کوئی عیرت کی بات جو ہے وہ نہیں ہے جی بشاہی صاحب آپ نے بہت برپور طریقے سے تیزیہ کیا واقعی ہی ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ ان ملکوں میں بھی جیسے ہم کینیڈا امریکہ اور یورپ کے مختلف ملکوں میں ڈیزیڈنس بیٹھے ہوئے ہیں وہ محفوظ ہیں ہمیں ہر طرح کی رہتی ہے اور آواز اٹھانا بہت ضروری ہے بہت اہم آپ نے بات کی اب میں آتا ہوں بلوچستان کے ساتھ ملہقہ علاقے وزیرستان اور خیبر پختونخواہ کی طرف وہاں پر پی ٹی ایم کے لیڈرز پر آج حملہ ہوا اور کنفرم اطلاعات نہیں ہے محسن داورڈ جو پی ٹی ایم کے ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آرف وزیر جو ون اف ڈا پی ٹی ایم لیڈرز تھے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ اپنی کرٹیکل حالت میں ہسپٹلائز ہیں اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ واضح طور پر کہا کہ اس کے پیچھے سٹیٹ ایجنسیز ہیں اب ظاہر ہے وہ ایم پی بھی ہیں کرٹیکل آف وہ کرٹیک ہیں پاکستان گورنمنٹ کے تو ان کا یہ کہنا آپ کو کس حد تک یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کووڈ نائنٹین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسی قوتیں پاکستان کی سٹیٹ مشینری میں ہیں جو سرک کی کام کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا ٹاک آف دی ٹاؤن ہے وہ یہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو وہاں پہ ایک طرح کی افراد افری اور ایک خوف کا عالم ہے اس سے فائدہ اٹھا کے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو کہ ہاں مالات میں ممکنن نہیں ہو سکتے تھے جس طرح کچھ لوگوں کی اپائنمنٹس ہیں کچھ لوگوں کو عوضے دیئے گئے کچھ لوگوں کو عوضوں سے ہٹا دیا گیا کچھ اس طرح کی پالیسی چینجز ہیں جو کہ بڑی بڑی ہیں یعنی کوئی معمولی نویت کی نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اور یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی جہاں پہ کوئی تھوڑی بہت حکومتیں ہیں جو دیمارکریسی کے ذریعے کوئی کام نہیں کر سکتی پاکستان میں تو حکومت بنیادی طور پر سٹک ہے ڈیمارکریٹک پروسس کے نام پر چونکہ نام تو ڈیمارکریٹک پروسس کا ہے لیکن ان فیکٹ گزشتہ بائیس مہینوں میں کوئی ڈیمارکریٹک پروسس پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کے بغیر ڈیمارکریسی کا کوئی مطلب نہیں ڈیمارکریسی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ الیکشن ہوگے اور بس ڈیمارکریسی ہوگی ڈیمارکریسی ایک آنگوئنگ پروسس اس کے میٹیز نے کام کیا تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے تو اس میں سارے کام جو ہوتے رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ یا آڈیننس کے ذریعے یا منیپولیشن کے ذریعے یا اس طرح کے مختلف اربیش اختیار کر کے تو ہوتے رہے ہیں تو اس میں پھر اس طرح کا اگر ماحول آپ کو محصر آ جائے جہاں آپ کے لیے ڈیسیجن میکنگ کا پروسس مشکل ہے یا آپ کو راستے میں آپوزیشن کی جو ہے وہ مخالفت کا سامنا ہے تو اس کے لیے پھر یہی مناسب ماحول ہوتا ہے چونکہ اس ماحول میں پریس میڈیا ایوام کی اٹینشن ہر چیز جو ہے وہ کرونہ کی طرف لگی ہوئی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو وزیرستان میں بھی آپریشن وغیرہ دور ہو رہا ہے ایک طرح کا اور یہ جو ان پہ عملہ ہوا ہے یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ بنیادی طور پہ جو پختونخواہ کا علاقہ جس کے اندر گزہشتہ ڈیڑھ دو سال سے ایک شعور ڈیولپ ہوا ہے عوام کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ اور یہ جو وہاں پہ گزہشتہ پندروں بیس سال سے جنگ و جدل اور خون خرابہ ہو رہا ہے کبھی مذہب کے نام پہ کبھی پاکستان کے نام پہ کبھی اسلام کے نام پہ اس کے خلاف ایک سخت قسم کا رد عمل عوام سے آیا جس کے بطن سے یہ اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں پی ٹی ایم ٹائپ ان کو ایک بہت بڑی ایک مقبولیت میں اثر آئی اس کے ساتھ ساتھ دوسری کچھ ایسی پارٹیاں بھی ہیں گروپس ہیں جن کو اس وجہ سے عوام کی عمایت حاصل ہو تو اس کے جواب میں دیکھیں یہ جو الیگیشن ہے کہ یہ طالبان نے عملہ کیا اگر الیگیشن نہ بھی ہو تو جو آپ کا دشمن کاؤن ہے وہاں پہ ظاہر ہے عملہ کاؤن کرے گا جو دنیا دی طور پہ سوسائٹی کے اندر تزاد اور تصادم ہے وہ یہی لوگ ورسز جو طالبان منٹالیٹی ہے طالبان کا وہ کون سا گروپ ہے کون سا مکتبہ فکر ہے لیکن وہ سارے گمہ بھی رہا کے ان کو کوئی بھی آپ نام دے دیں کوئی ان کی ارگنائزیشنل افیلییشن ہو لیکن بنیادی طور پہ طالبان کی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ پی ٹی ایم ٹائپ جو گروپس ہیں یا ارگنائزیشن سے یہ بہت بڑا چیلنج ہیں چونکہ یہ عوام کو سچ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ان کو کھل کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کا ارکاؤن رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کا سلوشن بھی بتاتے ہیں اب پختون بلٹ کا علمیہ یہ ہے کہ کسیشتہ بیس سال سے وہاں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی گروپ کھل کے کوئی بات نہیں کر رہا یعنی وہ یا تو ایک خاموشی ہے یا پھر جو بات کی جاتی ہے اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں جس کے ویسے عوام جو ہے وہ کنفیوز ہیں اور پورا ایک انارکی کی سیچویشن ہے تو اس سے ایک لیریٹی کی آواز اگر آ رہی تھی کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اس علاقے کو امن چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنی جنگ جدل الخون خرابہ ہوا اس کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسلامی میلیٹری ایجنڈا تھا جو ہم پہ مسالت کر کے ہمیں ماروایا گیا جو کہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ کے سامنے ان کو مختلف جھوٹے مقدمات میں لیڈرشپ کو گریفتار کیا گیا ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی گئی تو اس میں اگر کسی پہ عملہ ہوتا ہے تو میرے لیے یہ کوئی عیرت کی بات نہیں ہے یہ ایسے عملے جو ہیں وہ مستقبل میں مزید ایسے عملوں کے جو ہے وہ توقع رکھنی چاہیے تو بشاری صاحب دیکھیں ہمارا وہ جو ریجن ہے جس سے آہ ہم آہ یہاں پر موو ہوئے آہ ہم اس کے بارے سوچتے رہتے ہیں بڑی نیچرل بات ہے آہ اسرائیلیز دوسری تیسری جنریشن ہو جاتے ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں یہاں پر بیٹھ کر آہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تیزیہ کرتے ہیں یوکرینین ہو ریشنز ہو ایون ایٹیلین ہو شریلنکن ہو بارتی ہوں آہ ہم ساؤٹیشن بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں تو یہ جو پورا ریجن ہے ترمائل کا شکار ہے میں اور آپ تین چار ہفتوں سے مسلسل کووڈ نائنٹین کے زمانے میں ویچیل سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے کشمیر کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے ہمارا خیال تھا کہ چیزیں ٹون ڈاؤن ہو جائیں گی اور یہ شاید اس وقت ایسی فضا ہی نہیں ہے نہ ہونی چاہیے کہ جس میں گولہ بارود چلے کووڈ نائنٹین کے اپنی طور پر گولہ بارود سے کم ہے مگر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہر ہفتے آپ کو اور مجھ کو یعنی یہ پھر دوبارہ ایک طرح سے بات کرنا پڑتی ہے کہ آفٹر آل یہ سلسلہ ہیٹ اپ ان دنوں میں ضرور سے زیادہ ہو رہا ہے کیا واقعی یہ ضرور سے زیادہ ہو رہا ہے آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ بالکل ضرور سے زیادہ ہے سر آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں نا تو آپ کو کم از کم وہاں پہ دیس پندرہ ایسی پوسٹ ملیں گی جس میں کہ ایک بچہ دکھایا گیا ہے جو اس طرف یعنی آزاد کشمیر سائیڈ کا جو آسپیٹل میں زخمی آلت میں پڑا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ اب میں کیا کہوں کہ شہید ہو گئی ہماری گئی لیکن وہ گولہ باری پاکستان کی تھی یعنی انڈیا کی طرف سے نہیں تو وہ بیچارہ محسوم بچہ جو ہے بارہن تیرہ سال کا وہ خاموش آسپیٹل میں ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شاک ہوا ہوا ہے وہ بات نہیں کر رہا ہے اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں یہ اب ایوری ڈی کے وہاں پہ واقعات ہیں میں سہرات کی اس طرف کی بات کر رہا ہوں اور اس میں صرف یہ انسیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے آنے والی گولی یا کسی بم کا شکار ہوئے بلکہ ادھر سے بھی کیونکہ آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ جو بچہ ہے اور اس کی ماں ماری گئی یہ ادھر کا پاکستانی پہوج کی طرف سے ہوا ہے وہاں سے میں نے غالباً آپ سے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ادھر ایک خاتون جس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا کہ جس پہ بمباری ہوئی ہے اس کا بچہ جو ہے وہ دو چار سال کا مار دیا گیا اور وہ ظاہر ہے ادھر سے ہوئی تھی پاکستان کی طرف سے ادھر اسی طرح ادھر سے ادھر بھی کچھ لوگ مرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے دونوں طرف سے گولہ باری ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ گزشتہ دس سال کے عرصہ میں سب سے زیادہ ہے انٹینسی فائر قسم کی گولہ باری ہے دونوں طرف سے اور دونوں طرف پہ جو ہے وہ باری توپ خون ہیں اور اس طرح کے جو باری ایوی میکینیکل جو ایکوپمنٹ ہیں مشینری وغیرہ وہ بھی ڈپلائی کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مطلب alarming situation ہے یہ situation جو بہت پہلے 99 میں جس طرح ہو گئی تھی جب فوجیں آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہو گئی تھی وسی پیمونے پہ اور بہت عرصہ چھ مہینے تک وہ اس طرح کرنے کے بعد جو وہ disperse ہوئی تھی وہ بھی بہت سارے اس میں factors آگئے تھے تو یہ situation ہمارے سامنے ہے جس کے اردگرد کرونا کا بھی issue ہے غربت کا بھی issue ہے اور جو پاکستان انڈیا میں اس وقت ان کو real challenges ہیں ان کا بھی سامنا ہے اس طرف کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ اس طرف کشمیر میں موڈی صاحب کا جو agenda تھا جو last august میں انہوں نے جو ہے وہ declare کیا تھا اس پہ وہ بادستور قائم ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں اب latest وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے رومیسہ اللہ میں تبدیلی کی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں کا local press یہ کہتا ہے کہ تین لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں کی جو residency ہے اس کے عقدار ٹھہریں گے اب وہ جس طریقے سے انہوں نے قانون change کیا تھا کہ specific period of time آپ spend کرتے ہیں ایک ریاست میں آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں وہاں سے آئی سکول کرتے ہیں تو آپ وہاں کے residency کی عقدار بنتے ہیں جس اس کا ultimately ظاہر ہے جب آپ resident ہیں عقدار ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی ملازمت یا کسی چیز سے باہر نہیں نکالا جا سکتا لیکن وہ بہت زیادہ شہر شرابے کے بعد انہوں نے اس میں یہ تبدیلی کی کہ چلنجی local ملازمتیں جو ہیں وہ local لوگوں کو ہی ملیں گی جو کہ میں سمیتا ہوں کہ ایک اس طرح کی لیکن اس کو لوگ بنا کے کیا پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ covid 19 کے crisis سے فائدہ اٹھا کے تو یہاں پہ وہ لوگوں کی عبادکاری کر رہے ہیں اب یہ covid 19 کا ایک پردہ ہو گیا حالانکہ یہ پہلے سے ایک تیہ تھا جب انہوں نے اعلان کر دیا تھا پانچ آگرست کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ ڈومی سائل لا چینج کرنا ہے تو وہ اس کے سامنے تھا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے جس کہ میں بار بار آپ کے ساتھ air program میں یہ ارز کرتا ہوں کہ مثلا آج جو ہے جو report ہے کہ month of April جو end ہو گیا اس میں 35 militant مارے گئے میں نے اس میں deep جو ہے وہ research کی کہ who were those 35 militants ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے cross firing ہو گئی تو دو چار بندے میں رہ گئے وہ بات نہیں militant جو کہ باقیدہ آتھیار مند تھے جن کے پاس جدید اسلاح تھا اور جو باقیدہ ترین تھے اور جو آپ self proclaim مجاہد یا militant آپ ان کو کہہ دیں ان کا تعلق دو تنظیموں سے ایک جائش محمد اور دوسری لشکر اتائیبہ کچھ لوگ اس کے عزب المجاہدین سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن overwhelming majority کا تعلق ان دو تنظیموں سے ہے اور وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر روز تصادم ہو رہا ہے کسی نہ کسی مالے میں ہیں یا گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کشمیر ایک رولر قسم کی سیٹنگ ہے جہاں پہ دور دراز کے گاؤں ہیں اور ان گاؤں میں جا کے تو جو تصادم ہوتا ہے تو وہاں ایک دو تین اس طرح کا militant جو ہیں مارے جا رہے ہیں جس کا جو وہاں کے سنجیدہ تجزیہ کار ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف مخبری ہو رہی ہے اور ان کو مروایا جا رہا ہے اور مخبری کر کاؤں رہا ہے لوکل پاپولیشن کہ مثلا آپ کسی مالے میں آپ نے آئیڈوٹ بنایا ہوا ہے مورچے بنائے ہوئے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں باقاعدہ military جو وہاں کی یا establishment ہے کہ یہاں پہ یہ ہیں تو پھر ان پہ وہ attack کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں اس سے جا کے یہ explanation clear ہوتی ہے کہ یہ جو آگست سے لے کر اب تک کوئی دو سو militant مارا گیا اس کے پیچھے اصل factor کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس نے بلاخر یہ تہہ کر لیا ہے کہ یہ جو militants ہیں ان سے جان چھڑائے بغیر کشمیر جو ہے اس سے یہ خون خرابہ اور یہ تشادد اور یہ وائلنس جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اور یہ اس عزاب سے ایک نیک خبر ہے یہ میں اچھی خبر ہے اس کا اہم نکتہ نکالا میں ٹوک رہا ہوں یہ واقعی بڑا اہم نکتہ ہے کہ لوکل پاپولیشن اگر جمہو کشمیر کی سمجھ رہی ہے کہ ان militants کے بارے میں ہم report کرے authorities کو تو ہم اس terrorism کے وائرس سے جان چھڑا سکتے ہیں تو یہ اطلاعات آپ کو کافی confirm قسم کی لگ رہی ہے یہ سر اگر مثلا جو پینتیس مارے گئے یہ تہہ ہے کہ ان میں سے کم از کم پندرہ بیس کی جو ہے وہ مخوری ہوئی ہے چونکہ وہ جتنے دور دراز کے اور جتنے محفوظ ٹھیک آنے ہیں وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ security forces کے لیے possible نہیں ہے کہ وہ جا کے تو گھر گھر سے militant کو اس طرح سے سا ٹوٹ کر کے تو ان کو وہ کریں اس میں definitely جو ہے مخوری ہو رہی ہے اور یہ میں ہمیشہ تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں یہ تو اس پہ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں 65 میں جو operation جبرالٹر ہوا تھا جس میں کوئی دس بارہ ہزار مجاہدین اور فوجی جو ہیں مجاہدین کے روپ میں کشمیر میں داخل کیے گئے تھے ان کے خلاف بھی بہت بڑے پیمانے پر لوکل population نے مخوری کی تھی تو وہ پکڑے گئے تھے یعنی وہ اپنا operation شروع کرنے سے پہلے ہی ان کی پکڑ دوکر شروع ہو گئی تھی اور وہ برے طریقے سے پانس کے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوکل population ٹوٹل ان کے خلاف ہو گئی تھی اب لوکل population کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے یہ جو دس بیس سال وہاں پہ خاموشی اختیار کی اس کی وجہ یہ تھی کہ militant نے ان کو یرگمال بنایا ہوا تھا یہ جوش جائش محمد اور لشکر اتا یہ بقا خوف تھا کہ ان کو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی عرکت کی تو ہم شام کو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اب جو یہ situation میں ایک balance ہوئی یہ جو terror کا مال جو ہے اس میں ان کو دوسری طرف سے بھی پتا چلا کہ کم از کم ہماری protection کے لیے بھی کوئی آ سکتا ہے اور جو بیچ میں politician اپنا کھیل کھیلتے تھے وہ بالکل ہی بے اثر ہو کے بیٹھ گئے تو اس صورت میں پھر population کا جو اپنا اصل جو ان کا ہے جو رویہ ہے اس ساری چیز کے بارے میں کہ وہ قطن اس طرح کے militants کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہم بار بار چیختے ہیں اور ہم جیسے لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں repeatedly یہ کہتے رہے کہ یہ جو جیش مامند اور لشکر تیبہ کا کلچر ہے اور یہ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ وادی کو جو ہے وہ اسلامائز کرو اور یہاں پہ ہندوستان کے خلاف مذہبی جنگ لڑو اور مذہبی منافرت پیدا کرو اور کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہاں پہ جمہو ورسی کشمیر اور ہندو ورسی مسلم ایک مذہبی ماملات جو ہے وہ پیدا کر کے تو یہاں سے غیر مسلموں کو نکال کے تو ایک اسلامی اڈا بناو خواب وہ پاکستان کا حصہ بنے یا نہ بنے اس کے حق میں لوکل پاپولیشن نہیں ہے اور جو ان کو استعمال کیا گیا ہے گزشتہ بیس سالوں میں وہ ہتھیار کے زور پہ طاقت کے زور پہ اور ٹیرر کے زور پہ کیا گیا اچھا بشانی صاحب یہ تو آپ دے رہے ہیں ہمیں اپ ڈیٹ جمہو کشمیر اور خاص طور پر آہ وادی سیری نگر اور آس پاس کے علاقوں کی اگر ہم ادھر دیکھیں جس علاقے سے آپ کا بنیادی طور پر تعلق ہے پاکستانی ایڈمیسٹرٹ کشمیر تو وہاں پر بھی کیا پبلک کے یہ سینٹیمنٹس ہیں کہ یہ آہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے اس ٹیررزم آہ کی جنگ میں ہمیں جھونکا جا رہا ہے یا سو کالڈ کشمیر آہ کاؤز میں ہمیں جھونکا جا رہا ہے یہ سینٹیمنٹس اتنے شدید ادھر بھی ہیں کیا دیکھیں ادھر تو جو آپ کے آہ بارڈز ایریاز ہیں اس میں جو پاپولیشن ہے چونکہ وہ ڈریکٹلی اس سارے کانفلیٹ کا سب سے بڑا ویکٹم اور شکار یہ لوگ ہیں اور ان کو تو اس بات کا پتہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اور ان کی یہ تیسری نسل ہے جو سفر کر رہی ہے ایک انسرٹینیٹی اور خوف کے معلوم زندہ ہے اور وہ اس بات پہ بالکل کلیر رہے ہیں کہ یہ کشمیر کے نام پہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں ہمارے مستقل کے خلاف جو کہ آپ ایک طرح کے خانہ مدوش ٹائپ لوگ ہیں سامان اٹھا گئے ادھر سے ادھر باگ رہے ہیں ادھر سے ادھر باگ رہے ہیں لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے مکان بنائے جو ڈیمیج ہوئے جو ان کو خالی چھوڑ کے باگنے پڑے کہیں یہ کہ مکان جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے اور لوگوں نے کہیں دفعہ اس کے خلاف باقاعدہ کے گروپ آپ ہو کر اس کے خلاف مظاہرہ یا پولٹیکل سٹیگل کی بھی کوشش کی لیکن وہاں پہ جو سیچویشن ہے اس وقت پریویل کر رہی ہے آزاد کشمیر میں اس سائیڈ پہ ان کے لیے کوئی پولٹیکل موومنٹ بنانا اس لیے ممکن نہیں کہ وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے بڑی یاد تک اپنے ضمیر جو ہیں وہ بیچے ہوئے یعنی گرو رکھنا جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی موومنٹ جو ہے وہ بننے دیں جس کے اندر کوئی انٹائی پاکستان یا انٹائی اسٹیبلشمنٹ یا انٹائی میلیٹری سینٹیمنٹ ہوں اس سلسلے میں وہ بڑے کانشیس ہیں اور انہوں نے واقعی دب اپنی ڈیوٹیز لی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو نیٹرلائز کرنا ہے لیکن اس کانفلیٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک لوگ ایک طرح کی یونیٹی تو فیل کرتے ہیں اس طرف کے کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر ایشو کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں چونکہ بنیادی طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ریاست کے حوالے سے کہ چونکہ ہم ایک ریاست کے مختلف حصے ہیں تو جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس سے ہم الگ نہیں رہ سکتے چونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں ایک مسئلے کے اندر اور اس میں جو لیٹس بیانیاں آ رہا ہے اس میں لوگ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ایک مسئلے کے اندر مسئلے کی وجہ سے تو اس لیے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں اس پہ کچھ سوچنا چاہیے یہ اس کا ایک پہلو ہے لیکن اس میں اب یہ بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل اس سے کوئی اپنے وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن وہاں کے آلات اس طرح کے ہیں دو طرح کی چیزیں ہیں اس کو ذرا ڈیپ لی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو وہاں کے حکمران طبقات لوگ کل آزاد کشمیر کے ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں کے عوام کی نمائنگی سے زیادہ پاکستان کی چوکی داری اور اس کے مفادات کو ڈیفنڈ کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں اسٹری میں یہ بالکل سب سے نمائن کریکٹر ان کا جو راہ ہے وہ یہ راہ ہے اس میں آپ پہلے پریزیڈنٹ سے لے کے تو آخری تک دیکھیں تو بنیادی طور پہ الف اٹھانے سے لے کے تو اترنے تیک وہ بار بار جو جیز ریپیٹ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے اس کو وہ کوئی چھپاتے نہیں کہ کیموفلاج کریں یا اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ یہ بات ایکسپوز نہ ہو تو اب ظاہر ہے کہ جہاں آپ کی ریاستی ہو کمران جو ہے وہ پورا ایک رول لے کے آتے ہیں ایک طریقے سے آتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سنٹیمنٹ کو کس طریقے سے کنٹرول رکھا جائے اس میں آپ نے سازش کرنی ہے ریپریشن کرنا ہے یا لوگوں کے ازار رائے پر پابندی آئید کرنی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے سخت قسم کا رد عمل دینا ہے ابھی پرسوں جو ہے وہاں پہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک سمال ٹاؤن میں ایک سمال ٹائم جرنلسٹ جو ہے نیوز پیپر گا اس نے خبر دے دی کہ یہاں کرونا کے حوالے سے جو پرائیویٹ آسپیٹلز ہیں ان کی کپاسٹی نہیں کہ وہ اس کو ٹریٹ کریں اور وہ لوگوں کے ساتھ نائنسافی کر رہے ہیں تو اس کو ایرسٹ کر دیا گیا سامنے آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ اس پہ ایف آئی آر کٹی گئی اور اس پہ اشتیال انگیزی اور اس طرح کے مقدمات لگائے گئے اور یہ اس منٹلیٹی کا اضارت تھا کہ آپ ایسے جرنلسٹ ایک خبر دیتے ہیں ایک پرائیویٹ آسپیٹل یا ادارے کے خلاف تو یہ زیادہ سے زیادہ ہے بائی اینی سٹینڈرڈ ایک سیویل لیٹیگیشن کا کیس ہے اگر آپ نے غلط خبر دی ہے تو وہ ادارہ جا کے آپ کو سو کرے ادارتیں کھلی ہیں وہاں اور باکول ان کے آزاد ہیں تو اس کے بجائے پولیس جو ہے وہ جا کے بندے کو ایرسٹ کرے اور اس کو کریمینلی چارج کرے غداری اور افرات افری پھیلانے کے اور اس طرح کے دفعات لگا کے تو اس سے آپ اندازل کھا سکتے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے تو ایسے محول میں ظاہر ہے لوگ اگر بات کریں کہ بھائی یہ جنگ کا سلسلہ جو ہے آپ بند کریں یا یہ ماردار کا سلسلہ بند کریں اور امن کی بات کریں تو ان کو وہ کہتے ہیں یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں جی یہ تو غدار ہو گئے تو وہاں اس طرح کی بات کرنے کے لیے بہت بڑی ایک طاقت کی ضرورت ہے جو صرف چند ایک گروپ ہیں جو پولٹیکل پارٹیز بھی نہیں بلکہ گروپ کہہ لیں ان کو وہ کچھ کبھی کبار غصے میں آکے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اور پھر بہت عرصے تک انہیں اس کی قیمت پی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے وہاں کا مال ٹوٹلی ایک اس طرح کی سیچویشن بشاری صاحب یہاں پر ہم چلتے چلتے چند منٹ اس مسئلہ پر ضرور بات کریں گے کہ امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کے ادارے نے بھارت کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں یا جو میں مجھے ویسے ذاتی طور پر لفظ مائنورٹیز کہیں بھی اچھا نہیں لگتا لیکن بہرحال جو کمیونٹیز ہیں سرٹن کمیونٹیز ہیں ان کے مکمل رائٹس نہیں ہے جس پہ بھارت میں اس کے خلاف ایک بڑا ریاکشن بی جے پی کی طرف سے آیا اور بی جے پی کے حامی جنرلسٹوں کی طرف سے آیا آپ اس اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو میں دو طرح دیکھتا ہوں جی ایک تو یہ ہے کہ یہی جو کمیشن ہے نا یونائٹی سٹیٹ کا کمیشن برائی ریلیجیس یہ جو ایشیوز بے انٹرنیشنل اس کو آپ اگر گزشتہ بیس سال سے بعد پھر وہ ہی اسٹری کی ہو گئی لیکن سال بعد سال آپ اس کی رپورٹ پڑھیں جو کہ آرکائیو میں موجود ہے تو اس کمیشن نے ہر سال پاکستان کے بارے میں یہی رپورٹ دی کہ پاکستان جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کانٹری آف کنسٹ کہ جی یہاں پہ مائنارٹیز جو ہے ان کے رائٹس محفوظ نہیں ہیں اور پاکستان میں ڈیلیبریٹلی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے مائنارٹیز کی سیفٹی سکیورٹی اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ آن سٹیک ہیں یہ سلسل سے ایر سال رپورٹ آتی ہے نہ اس کی درستگی یا اس کو ریکٹی فائی کرنے کے لیے پاکستان نے کچھ کیا اور نہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی نے کوئی فاردر اس میں کبھی یہ ڈسکس کیا کہ بھائی یہ ایر سال یہ رپورٹ آتی ہے تو کیوں آتی ہے پاکستان یونائٹی نیشن کا ممبر بھی ہے جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں اور ان کے جو مائدے ہیں اور ٹریٹیز ہیں کانونشنز ہیں ان کو بھی بہت سارے اس نے ریکٹی فائی کیا ہوا ہے تو اس کے افجود وہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں ان کے خلاف یہ کام کیوں ہوتے ہیں اور اس میں جو کام انہوں نے پائنٹ آٹ کی ہے اس میں یہ کہ کسی ایک سپیسیفک گروپ کو جو ہے وہ ساٹھ اوٹ کر کے اس کو جو ہے وہ سنگل اوٹ کر کے ڈسکریمنیٹ کرنا لوگوں کی عبادت گوہیں جو ہیں ان پہ عملے کرنا کچھ تو غیر مسلم جیسے ہندو ہوگے ان کی بچیوں کو آگواہ کر کے زبردستی مسلمان بنانا یا کچھ کریسچنز جو ہیں ان کے ساتھ یہ بلاسفیمیز گلا یعنی this is a whole lot of a story about پاکستان for last twenty twenty five years اور یہ serious charges ہیں یہ نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے charges ہیں تو اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہی سلسلہ جاری ہے نہ کسی نے پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کیا نہ کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے کوئی اس سلسلے میں کوئی کسی طرح کا بیان تک دیا سوائے ایک نواز شریف کے جس نے کولی یا کس کی کولی کی میرے حال میں تقریب میں چلے گئے تھے وہ تو اس کے بعد ان کو اس کی اتنی بڑی قیمت چکا نہیں پڑی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں جو رپورٹ ہے یو ایس کمیشن کی وہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ڈیسینٹنگ اپینین بھی آتی ہے جس طرح ہماری اضالتوں میں ہوتی ہے نا تو وہ اس میں ایک بھی ڈیسینٹنگ اپینین نہیں تھی ان سارے سالوں میں یعنی سارے کمیشن کے ممبر اس بات پر متفق تھے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے اور ان سب کی ریکمنٹیشن یہ تھی کہ پاکستان یہ یہ کرے مثل یہ کہ پارلیمنٹ میں کانون چینج ہوں اور جو لا انفرسمنٹ ایجنسیز ہیں اور حکمران طبقات میں وہ سیچویشن کو چینج کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں بلکل اسی طرح کی رپورٹ یہ آئی جو انڈیا کے بارے میں اس طرح آئی تو میں نے پھر اس میں اسٹری میں جا کے دیکھا یہ رپورٹ 2004 میں بھی آئی تھی جب گجرات کے واقعات ہوئے تھے تو یہ رپورٹ آئی تھی تو وہاں پہ تو باقعہ واقعات ہوئے تھے بلوے اور ماردار اور ساڑھا قصہ تو اس میں انہوں نے باقعہ اس کو نامینیٹ کر کے تو یہ کیا تھا کہ یہ غلط ہو گیا جس کی وجہ سے مہدی صاحب کو بعد میں جو مشکلات ہوئی تھی جو ان کی ریکمنٹیشنز تھی بعد میں جب کانگرس کی حکومت آئی تو وہ رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھیں 2006 کی اس میں انہوں نے کلیرلی یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اسے لارجس ڈیمارکریسی اور وہاں پہ جو ہے ووٹ کے ذریعے حکومتیں چینج ہوتی ہیں اور وہاں پہ سیکولاریزم ہے اور دیئر فور وی آر سیٹیسوائیڈ کہ وہاں پہ اب جو ہے جو پہلی ہم نے رپورٹ پیش کی تھی اس کے مقابلے میں امپروومنٹ ہو گئی ہے اور انڈیا is not doing very well یہ آپ دیکھیں وہاں سے دیکھیں تو یہ دوہزار تیرہ تیک جو ہے مسلسل جو رپورٹ نے آتی رہی سب اسی طرح کی آتی رہی یہ جو رپورٹ آکے آئی ہے اس پہ انہوں نے جو critically جس کو وہ condemn کیا وہ کیا تھا کہ جی یہ جو citizenship bill ہے جس میں کہ مسلمانوں کو exclude کیا گیا جس پہ ہمارے بہت debate ہو چکے ہیں اور اس پہ ہماری بڑی ایک کھلی رائے ہے اور وہ رائے کوئی پسند کرے یا نہ کرے لیکن ہم اس پہ insist کرتے رہیں گے چونکہ اس کے پیچھے grounds ہیں discrimination جو western point of view سے بعض چیزوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں اور جو discrimination on ground ہمارے ملکوں میں ہے جو کہ very complex قسم کی societies ہیں اس کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن انہی کے standards سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا بنیادی نکتہ یہ ہی تھا کہ ایک تو یہ قانون بنا دوسرا یہ کہ جو ministers ہیں وہ انہوں نے minorities کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا تو knowingly کچھ نہیں کیا یا آپ نے آپ کو ایسے گروپوں کے ساتھ disesuate کرنے سے انکار کر دیا جو minorities کے خلاف بات کرتے ہیں جس کی کچھ مثالیں definitely موجود ہیں اور اس میں کچھ ministers ہیں جنہوں نے ایسے بیان بھی دیئے اور ایسی باتیں بھی کی جو قابل مضمت ہیں خواہ ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو لیکن بہرحال انڈیا ایک democracy ہے اور رہی ہے اور انڈیا کا ایک track record رہا ہے internationally جس کو آپ نیک نامی کہتے ہیں اور اس نیک نامی پہ کوئی idiot قسم کا minister جو ہے وہ اس طرح کا بیان دے دے جو کہ نہیں دینا چاہیے آپ نے دیکھا میں ان کو دورانے کا فائدہ نہیں ہے جو بیان انہیں دو تین ministers نے اس طرح کے دیئے تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ commission نے یہ report دی لیکن اس کا جو پہلو لوگ ignore کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں تین dissenting opinions ہیں یعنی تین اس میں commission members ہیں جنہوں نے بہت detail کے ساتھ dissenting opinions دیئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے یہ جو report ہے چونکہ ان کا نکتہ نظر وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک background ہے اس کی یہ وجوہات ہیں تو اس لیے ان کی recommendations بھی different ہیں انہوں نے recommend کی آئے یو ایس government کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ cooperation اور mutual جو interaction ہے اس کے ذریعے یہ مسئلہ حال کرنے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کو جو country of a grave concern کی list پر رکھنے کے وہ اس طریقے سے کرے تو میرے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا انڈیا کے لیے کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے far consequences لیکن میں یہ بہرحال سمجھتا ہوں دیانت داری سے کہ انڈیا کی جو leadership ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بہرحال international community میں ایک جو good will ہے وہ بڑی important ہوتی ہے تو اس کے لیے چھوٹے موٹے ministers جو ہیں ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے اور اپنے خیالات پر بھی نظر سانی کرنے چاہیے انڈیا کا کی خوبصورتی difference کیا ہے اس کا باقی دوسرے جو ملک ہیں ان کے ساتھ جو تیسری دنیا کے کہ pluralism جو ہے کہ society میں ایک diversity رہی ہے اور اس diversity کو اس کے constitution میں accept کیا گیا اور اس کی daily life میں اس کی reflection نظر آتی رہی اور نظر آ رہی ہے یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے this is not an issue between hindu and muslims this is an issue of clerics جو اپنے size اور اوقات سے زیادہ جگہ مانگ رہے ہیں انڈین سوسائٹی میں جو بنتی نہیں ہے چونکہ اس جگہ کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں آپ جو ہے وہ درسوں میں سے فارغل تحصیل ہو کر قاضی بن کر فتوے باز بن کر تو انڈین سیول سروس میں نہیں جا سکتے انڈین سیول سروس میں جتنے مسلمان سینئر بیورا کریٹ بیٹھے ہوئے ان کی تعداد آپ دیکھیں گے وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اگر discrimination ہوتی انہوں نے جا کے درسوں میں نہیں سکولوں میں تعلیم مقابلے کے امتانوں میں بیٹھے انگریزی سیکھی جدید خیالات سے اگاہ ہوئے اور انڈین سوسائٹی میں اپنی جگہ بنائی انڈین سوسائٹی میں پہلے دن سے لے کے تو پریزیڈنٹ سے لے کے تو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ تک جو ہے وہ مسلمان رہے ہیں اس لیے یہ کہہ دینا ایک دم کہ نہیں جی وہاں انڈیا مسلمان یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بہت ہی شارٹ سائٹڈ قسم کی منٹالیٹی ہے اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلے گا چونکہ یہ جو خود کا شاملہ ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کو جمع کر کے اپنے آپ پہ خود کا شاملہ کرا رہے ہیں بجائے ان کے کہ ان کو درست راستہ دیکھائیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ پڑھیں لکھیں اپنے خیالات میں تھوڑے سی modification لا کے تھوڑے moderate خیالات جو ہے وہ لے کے اس سوسائٹی کا بیسہ ہیں تو آپ اس سوسائٹی میں دوسروں سے نفرت کریں گے تو وہ آپ پہ فول نہیں برسا سکتے آپ اس سوسائٹی کا یہ سب بنیں اپنے آپ کو اندستانی سمجھیں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے پاس کوئی اور option ہے سوائز کے کہ آپ اپنو بوریا بستر اٹھا کے ایک بار پھر جو ہے وہ ماضی کی طرح خون خرابے اور آگ اور خون کا جو سمندر ہے اس سے گزرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ international issues والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے کہیں نہ کہیں ایسے issue نظر آ جاتے ہیں جن کو وقتی طور پر چھیڑ کے دو چار compromise کر کے بارگین کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا ایک طرف رکھ دیتے ہیں بشانی صاحب بہت آپ نے اچھے ڈھنگ کے ساتھ اس بڑے complex مسئلہ پر commentary کی میں صرف اتنا ہی اضافہ کروں گا آپ نے کہا کہ جس طرح یہ report آئی یو ایس کی ریلیجیس فریڈم کے ادارے کی اس طرح کی reports تو دہائیوں سے کئی سالوں سے پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں اور اس میں کوئی کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا کوئی dissenting بھی نہیں ہوتی وہ سیدھی سیدھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں اور ٹھیک کریں یہ جو report آئی ہے بھارت کے بارے میں جس میں بھارت اس کو کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتا مگر اس report میں dissenting opinion بھی ہے اور دوسرا اس میں جو interesting بات یہ کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس report کو تو اچھال رہے ہیں اور اس کو بہت ایک ڈھول کی طرح بجا رہے ہیں مگر جو ان کے اپنے بارے میں بغیر کسی اختلافی نوٹ کے reports آتی ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتے اس پر ایک مختصر سی commentary ضرور کیجئے ہیں یہ یہ طائر صاحب بات یہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ وہ ہیں جنہوں نے وہاں پہ عوام کو اپنے پاؤں پہ بٹایا ہوا ہے مرید کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ مزارے اور مرید اور وہ لوگ جو ہیں یہ ایک مطلب ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ کسی کو discriminate کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جرم ہے یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے serious crime لیکن وہ پھر بھی ایک مذہب جو ہوتے ہیں نا کوئی بھی مذہب ہو تو ایک مذہب دوسرے غلاب اسبیت رکھے گا تو اپنی سچائی ثابت کرے گا چونکہ آپ یہ مان لیں کہ نہیں سب سچے ہیں تو پھر تو یہ معمولہ ہی ختم ہو جاتا ہے مذہبوں میں ایک اسبیت کا تصور جو ہے وہ تاریخی طور پر موجود رہے اور ہمیشہ موجود رہے گا and that is all about religion کہ میرا نبی تمہارے نبی سے سچا ہے میری کتاب تمہاری کتاب سے بہتر ہے تو یہ اسبیت اگر اٹ جائے تو پھر تو وہ ساری کتابیں اور سارے مذہب سچائی کی طرف جانے کے اپنے اپنے راستے ہیں ممکن ہے کوئی راستہ بہت لمبا ہے کوئی بہت دشوار گزار ہے بہت جنگلوں اور پاڑوں سے گزرتا ہے وہاں تک کبھی نہ پہنچے لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی ارج نہیں کرتے رہیں اس کو ایک دوسرے خلاف نفرت کی بنیاد نہ بنائیں لیکن جب آپ ایک بندے کو ایک ہی مذہب کے بندے کو کہیں کہ میں چونکہ تمہارا پیر ہوں تمہارا روحانی پیشوا ہوں اور تم سے بڑا برگزیدہ اور پاکیزہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپائنٹ ہوا ہوں تم میرے پاؤں پر بیٹھو تم میرے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آدمی اس کو کیا آگ بہائیتا ہے کہ وہ کہیں ڈسکرمنیشن کی بات کرے ڈسکرمنیشن تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ خود اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو اپنے سے گھٹیا کم تر سمجھ کے تو ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی کون سی بات ہے رہا سوال دوسرا جناب تو پاکستان میں جب سے یہ اس طرح کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اور اس طرح کے وزیر آنے شروع ہیں تو میرے اپنے جو ہے ریسرچ کے مطابق پاکستان کوئی بیس تیس سال پہلے جا کے جرنل زیاؤلاک کے دور میں سے بھی بتر ہو گیا جرنل زیاؤلاک کے دور میں آپ نے اور ہم نے جو ہے آنکھوں سے دیکھا کوڑے کیسے لگتے ہیں زنجیریں لوگوں کو کس طرح پہنائی جاتی ہیں ان کو مار مار کے معذور کیسے کر دیا جاتا ہے کلو میں لے جا کے تشادد کیسے کیا جاتا ہے لیکن اس وقت میں آپ کو لکھے دیتا ہوں اور اس وقت پریس پہ اتنی پابندی نہیں تھی جتنی آج ہے آج تو انہوں نے باقیدہ جو ہے اس وقت کیا تھا انہوں نے کہا تھا جی جرنل صاحب نے اخبار میں ایک کپٹن صاحب بٹا دیئے تھے کہ آپ خبر لکھانے سے پہلے ان کو دیکھا دیا کریں اور وہ کپٹن مجھے لگتے ہیں بڑے لبرل تھے آج کل کے کپٹنوں کی نسبت جو کہ آج کل جو ایڈیٹر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی بات جس کے اندر ایک کل کا کوئی میسج ہے مثلا ہندوستان سے لڑائی کے بجائے آمن محبت اور بائیچارے کی بات یہ تین لکھ کے آپ مجھے کسی اخبار میں چھپا کے دیکھیں افغانستان کے ساتھ آپ یہ جنگ و جدل و خون خرابہ نہ کریں بلکہ ان کو اپنے پڑوسی بنا کے ان کے ساتھ پیار سے رہیں ایران کا لفظ یہ چیزیں آپ لیکھ ہی نہیں سکتے ایک لفظ سعودیہ پہ تنقید نہیں ایون چین آپ اس وقت کی سب سے بڑی سچا یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں تباہی و بربادی کرونہ کے حوالے سے پھیلی اس میں چین کی یا تو نیگلیجنس تھی کہ وہان میں جب یہ وائرس شروع ہوا کہتا ہے نظر اس کے کہ کیا ہوا کس نے کیا ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے دنیا کو ہائی الٹ پر ڈالتے چونکہ وہاں پہ اتنی داداد میں لوگ مر رہے تھے اتنی انفیکٹ ہو رہے تھے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے اس سے آپ اشار رہیں اور یہ بندوبست کریں ایک یا پھر وہ وہاں سے لوگوں کو نکلنے سے روکتے فورا انہوں نے اگر اپنی سیٹیز میں جو ہے وہ نیکلو عمل لوگوں کی روک دی تو انٹرنیشنلی کیس سے نہیں روکی یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے جو اس کے ساتھ ساتھ والٹریڈ آرگنائزیشن یہ جو ہیلتھ آرگنائزیشن ساری میں ٹریڈ کہہ رہا ہوں اس کا جو رول تھا ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ اس میں نیگلیجنس اور ایک طرح کی یعنی ویل فل قسم کی اگنورنس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو نہیں آپ نہیں لکھ سکتے آپ لکھ دیں لکھ کے دیکھیں یہ دنیا پہ واشنگٹن پوست سے خود پیپلز ڈیلی میں تاہر صاحب صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ میں نے ایک اوپینین کالم دیکھا ہے جس میں ایک بندے نے یہ لکھا یہ چین پہ یہ ایلیگیشن ہیں آپ یہ لکھیں کہ چین پہ یہ ایلیگیشن ہیں آپ یہ نہ لکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ چین نے یہ کیا ایلیگیشن لکھیں تو وہ نہیں چھاپیں گے کہیں گے نہیں نہیں یہ تو آپ نے چین پہ ایلیگیشن لگا دیا حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ہیں ہم نہیں لگاتے آگے آپ بے شک کہیں کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو اٹھیں پھر بھی نہیں چھاپیں گے تو وہاں پہ اب ایک سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے اور میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک سافٹ قسم کا فاشیزم جو ہے is taking place is unfolding اور یہ جو recent واقعات ہو رہے ہیں آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی آدمی نہ آزادی سے کوئی بات کر سکے گا نہ لکھ سکے گا نہ بول سکے گا میڈیا پہ پاکستان میں اس وقت جو critical time ہے you have never seen that in your lifetime برشاہین صاحب یہ ایک بہت ہی critical واقعی مرحلہ ہے اور آپ کا جو آج کی باتچیت کا آخری جملہ ہے کہ جس طرح کا وقت پاکستان میں فاشیزم کا expect ہم کر سکتے ہیں انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور جو بلکہ آ ہی چکا ہے اور آگے انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کا وقت شاید پہلے بھی نہ دیکھا ہو بہت شکریہ آج وقت دینے کا اور اگلے ہفتے پھر ہم آبی کے شو تھرڈ اپینین میں باتچیت کریں گے اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ کووڈ نائنٹین کے زمانے میں جب ہم بہت ہی آئیسولیٹ ہیں اس میں بھی آپ وقت نکال رہے ہیں بہت شکریہ آج نام تینکیو وری مچ ویورز آپ نے باتچیت سنی حمید بشانی صاحب کی اور ہم اگلے ہفتے پھر تھرڈ اپینین میں بشانی صاحب کے ساتھ باتچیت کریں گے تب تک مجھے اور برستر حمید بشانی صاحب کو اجازت دیجئے موسیقی